بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا بھر میں اسلام پھیلانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ وہ بندگان دین ہیں جنہوں نے اپنی صیرت و کردار اور اپنے امدہ اخلاق اور عمل سے علم کی کندیلے روشن کر کے اسلام کا روشن چہرہ دنیا بھر میں مطارف کرایا اور طبقات کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر سرات مستقیم پر گامزن کیا انہی عظیم ہستیوں میں سے برے صغیر و پاک و ہند کے ایک عظیم مبلغ شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی صحروردی رحمت اللہ علیہ ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کون تھے ملتان حضرت بہاودین زکریہ کے وجود پر کیوں نازہ ہے اور اس کے ساتھ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کی کرامات کا بھی ذکر اسی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے رشدار حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی عجیب و غریب کرامات بھی بتائیں گے ناظرین یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی صحابی رسول حضرت سیدنا حباب بن اسود حاشمی کریشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ تبلیغی صلاحیتوں سے سرفراد فرمایا آپ علم و عرفان اور تقویٰ و اخلاق کا آلہ ترین نمونہ تھے آپ نے کفر و شرک میں مبتلا انسانیت کو توہید کا درس دیا غافل مسلمانوں کو یاد الہی کا سبق پڑھایا اور محبت سے محروم دلوں کو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت سے معمور کر دیا اللہ تعالی نے آپ کو علم زہری کے ساتھ ساتھ علم روحانیہ اور فیوز باطنیہ سے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا آپ نے ہزاروں لوگوں کو دولت اسلام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی تعلیم و تربیت بھی عطا فرمائی آپ نے ایک منفرد تبلیغی نظام قائم کر کے اشعات اسلام کے لیے جو خدمت سر انجام دی وہ تاریخ کے عراق میں سنیری حروف میں رکم کی گئی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے تدابیر زہری اور باطنی علم سے عراستہ ہو کر جب آپ رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو یہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرما دیا آپ یہاں لوگوں کے لیے ترویج علم کے لیے ایک علمی درسگاہ کا قیام عمل میں لائے جو آپ کی خان کا سے مجسل تھی جس نے افراد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے مثالی خدمات سر انجام دیں لوگ یہاں آ کر ٹھیرتے اور آپ کی صوبت ببرکت سے فیضیاب ہوتے اور اپنے قلوب کی پاکیزگی کا احتمام کرتے اس درسگاہ کے دو شعبے تھے ایک شعبے میں علماء تربیت حاصل کرتے اور دوسرے شعبے میں مبلغین اسلامی تعلیم اور توڑ طریقے سے بزریا استاد استفادہ کرتے ان حضرات کو اس بات کا سبق دیا جاتا کہ وہ جس علاقے یا ملک میں جائیں وہاں کی معاشرت اور زبان سے وقفیت کا ہونا ضروری ہے اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش ہر ملک سے ایک آلے مفاضل شخص کو ملتان بلا کر اپنی درسگاہ میں بحیثیت استاد مقرر کر لیا تھا اور انہیں ہر طرح کی سہولیت فرام کی گئی تھی اسی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے برہ آزم کے ساتھ ساتھ عراق شام اور سر زمین حجاز سے آ کر طلبہ داخلہ لیتے انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی طلبہ کو علم و عمل کا پیکر بنایا جاتا تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا کر اسلام کی ترویج و اشعات کا فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی بہت مالدار اور سخی تھے اس لئے طالب علموں کے تمام اخراجات آپ خود پورے کرتے تھے تعلیم کے علاوہ خوراک لباس اور رہیش کا بھی انتظام موجود تھا بزرگان دین کی مفلوزات شاہد ہیں کہ آپ کی درسگاہ سے ہزاروں طالب علم قرآن و حدیث اور فقہ کے علاوہ خطاتی، تاریخ نویسی، ضروف سازی، جلد سازی اور تجارت سمیت مختلف علوم و فنون کے ماہر بنے جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ سماترا، انڈونیشیا، فلپائن، خراسان اور چین تک اسلام کی روشنی پھیلائی یہاں عمومی علیہ کی ایک علیدہ خانقہ تھی جس میں ہندوستان کے علاوہ چین، ترکمانستان، مصر، بغداد اور دوسری ممالک کے لوگ بھی جو حق کی تلاش میں ہوتے تھے آپ سے فیضیاب ہوتے تھے آپ کے گرد ہر وقت طالبان حق کا ایک مجمع لگا رہتا تھا عقیدت مندوں کی فرہست کا جائدہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کی خانقہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے قیام فرمایا جن میں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر وہ باکمال اولیاء اللہ ہیں جن کے توسل سے دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ رشتے میں خالہ ذات بھائی تھے اور آپس میں گہری محبت رکھتے تھے دونوں حضرات کئی سال تک سفر عذر میں اکٹھے رہے دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کیا کرتے تھے ان کی صحبت میں رنج و مرال کا وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک مجلس میں موجود تھے اور زہد و تقویٰ کی گفتگو ہو رہی تھی حضرت برادرم بہاودین زکریہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے برادرم بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد تین چیزوں پر موقوف ہے جس میں یہ تینوں باتیں نہیں وہ زہد کہلانے کا مستحق نہیں اول دنیا کو پہچاننا اور اس سے مایوس نہ ہونا دوسری اولاد کی خدمت کرنا اور اس کے حقوق کی نہگہ داشت کرنا تیسری آخرت کی طلب اور اس کے حصول میں لگتار کوشہ رہنا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے کشف و کرامات کے بہت سے واقعات منصوب ہیں جو کہ موررخین کے مطابق حقیقت پر مبنی ہیں ان جیسی عظیم ہستیوں نے اپنی پوری عمر عبادت اور ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں بسر کی دنیا کی محبت اور کشش ان کے لئے بے مانی تھی ایک موقع پر حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے دو رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا شرف حاصل کیا ایک رکعت میں ایک قرآن پاک اور چار پارے ختم کیے اور دوسری رکعت میں صورت اخلاص پڑی حضرت شیخ کی تعلیم اور حکم کے مطابق تبلیغی جماعت صداگروں کے لباس میں بحری جہاز میں سمانے تجارت لاد کر ملتان سے روانہ ہو جاتی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت شروع کر دیتے اور جب ان کی امانداری شرافت افو و در گزر تحمل مزاجی سے گاہک اور ہلکہ آباد متاثر ہوتے تب انہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے اسلام کی دعوت دیتے یہی وجہ ہے کہ آج مشرق قائد کے چھوٹے چھوٹے نظیروں میں جو کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں وہ ان پزورگان دین اور صوفیہ اکرام کی تعلیم اور تبلیغ کا نتیجہ ہے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کی تعلیم و تربیت بہت چھوٹی عمر میں شروع ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم کلام پاک کی تلاوت کرتے تو آپ دودھ چھوڑ کر نہایت توجہ کے ساتھ سنتے تھے یہ عالم دیکھ کر آپ کے گھر والے حیران رہ جاتے آپ صرف ساتھ سال کی عمر میں قرات کے ساتھ ساتھ کلام اللہ حفظ کر کے کاری مشہور ہو گئے تھے جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا لیکن آپ کی تعلیم بردستور جاری رہی اور آپ کی طبیعت اور خداداد ذہن کا عالم یہ تھا کہ ایک بار جو چیز آپ کی نظر سے گزر جاتی وہ محفوظ ہو جاتی آپ نے تحصیل علم کے شوق سے صحات بھی کی والد محترم کی وفات کے بعد آپ نے ملتان سے خراسان کا سفر کیا وہاں پہنچ کر سات سال تک بزرگان دین سے علم حاصل کیا مجہدے مشہدے اور مکاشفے میں بہت زیادہ مشک حاصل کی آپ کے انصاف دل مو لینے والی اور عادتیں لوگوں کو گرویدہ کر لینے والے تھی جس کی وجہ سے آپ کو اہل بخارہ بہاو دین فرشتہ کہتے تھے جلد ہی آپ کی شورت خراسان اور بخارہ کے گرد و نوا میں ہو گئی بخارہ میں آٹھ سال تک تحصیل علم کے بعد آپ حج کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور معاملات حج سے فارغ ہو کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ پہنچے پانچ سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوتے رہے اور روزہ اقدس کے مجاور بنے رہے چھے سو چودہ ہجری میں آپ دوبارہ ملتان تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر چھتیس یا سیتیس سال تھی اہل ملتان کی اس درخواست پر آپ نے تبلیغ کا جلسلہ شروع کر دیا اور ملتان کی حالت علمی زہری اور باطنی بدل کر رکھ دی ہر طرف مسجدیں تیار ہونے لگی مدرس تعمیر ہونے لگے لنگر خانے بنائے شہر میں بڑی بڑی اور صاف ستری عمارت تعمیر ہونے لگی یعنی ملتان کی رونک بڑھنے لگی یہی وجہ ہے کہ آج ملتان اور اہل ملتان ان کے وجود پر نازہ ہیں کہ ان کے وجود تبلیغ و اشیاط اسلام کے ساتھ ساتھ ملتان کی ترقی اور مشہوری کا ذریعہ بنا تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ شیخ الاسلام بہاودین زکریہ ملتانی سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل ہے ملتان کے ایک زلہ لیہ کے قصبے کوٹ کروڑ زلہ لیہ میں ستائیس رمضان المبارک شب جمعہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ کے جدہ امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے ملتان میں مقیم ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ والد کی جانب سے حاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہیں آپ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے تھے بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا پھر تحصیل علم کے لیے ہر مین شریف بھی پہنچے اور وہاں سے زیارہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس بیبی علم حاصل کیا اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض اصول علم و فن کے لیے پیدل خراسان کا سفر بھی کیا اس کے بعد ملک بخارہ بغداد اور مدینہ منورہ کے شہر افاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی پانچ سال تک مدینہ منورہ میں بھی رہے جہاں حدیث پڑھی اور پڑھائی بھی دس سال اسلام کی مشہور مدارس اور جامعات میں رہ کر معقولات اور منقولات کی تعلیم حاصل کی مدینہ منورہ میں حضرت کمال الدین محمد یمنی مقدسی رحمت اللہ علیہ سے احادیث کی تحصیح کرتے رہے جب پورا وقت تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی اس عرصے میں آپ نہ صرف علومی زہر کی تکمیل میں مصروف رہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور عاملین علوم کے باطنی ثبتوں سے بھی فیضیاب ہو چکے تھے بڑے بڑے مشایخ سے ملے پندرہ سال کے عمر میں قرآن پاک حفظ کیا آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی ساتوں کی رات پر مکمل عبور رکھتے تھے ماہرین علومیہ کی شریعہ سے اقتصاب حاصل کیا شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے محاصرین حضرت بابا فرید الدین گائن شکر حضرت جلال الدین سرخ پوش اور حضرت لال شہباز کلندر کے ساتھ سفر بھی کرتے رہے یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابو الفتح شہاب الدین سوہروردی کی خانقاہ میں پہنچے آپ نے صرف سترہ دنوں میں ہی بیعت خلافت عطا فرما دی بیعت المقدس سے مختلف بلاد مشایخ اور مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینہ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوہروردی رحمت اللہ علیہ کاتوتی بول رہا تھا ان کی ذات گرامی مرجع خلافت بنی ہوئی تھی بڑا دربار تھا آپ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا کہ بعض سفید آ گیا ہے جو میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت و وسط پذیر ہوگا آپ نے عدب سے گردن جھکائی شیخ رحمت اللہ علیہ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور تمام توجہات آپ کی طرف مرکوز تھی پندرہ سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر بارہ سو بائیس اسویں میں واپس ملتان تشریف لائے آپ کے فضائل جمیلہ سغر وردیہ سلسلہ پاک و ہند میں خوب جاری ہوا ناظرین اگرامی حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شورت حاصل کی مخدوم صدر و دین عارف مخدوم برہان و دین مخدوم زیاؤ دین مخدوم علاو دین مخدوم قدر و دین مخدوم شہاب و دین اور مخدوم شمس و دین مخدوم صدر و دین عارف کے بیٹے شیخ ابو الفتح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے ناظرین بہاو دین زکریہ ملتانی ہی کی نسبت سے ملتان یونیورسٹی کا نام جامعہ بہاو دین زکریہ ملتانی رکھا گیا حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک روحانی باعمل بزرگ تھے دین اسلام کی تروریج کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت شہر حسرو دین کا باچہ تھا جو اولیاء کرام اور ان کی کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے چند خاص دوستوں کے حمراہ حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی کی خدمت میں حاضر ہوا ان دنوں رمضان المبارک کا مہینہ تھا حسب معمول حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی عبادات میں مشغول تھے اس دن صرف عبادت سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے حاکم کو اس بات کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر آگ کی فطرت میں جلانا ہے اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شئے کو جلانے سے کاسر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کے سبب آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے حاکم نے ایسی کوئی کرامت رونما ہونے سے انکار کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خدا وندی ہے اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور آگ بجھ بھی سکتی ہے جب کوئی بندہ اپنی عیش و ارام کو قربان کر کے عبادت اور ریاضت کے مختلف منازل تیہ کرتا ہے تب اس سالک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ آخر ان کی باتوں کا یہ یقین نہیں کر رہا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بتاؤں گا اور تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افطار کر کے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی دعوت قبول کر لے ادھر حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں منادی کرا دو کہ آج کا روزہ شہر ملتان کے ساتھ روزہ داروں کے ساتھ میں افطار کروں گا یہ سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ارادہ زہر کیا ہے اور اب شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں حاکم نے حیرہ سے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اس اعلان کا کیا مطلب ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو اللہ رب العزہ سب کچھ تم پر آیان کر دے گا جب افطاری کا وقت ہوا تو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے لگے حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں اور پورے شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکے حاکم نے پوچھا کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا تھا تو شہر کے روزہ داروں کو کیوں دوکھے میں رکھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ابھی انتظار کرنے کو کہا جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افطاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کرامت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابھی شب تمہیں پتا چل جائے گا یہ کہہ کر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے لئے چلے گئے حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپسی جانے بے روان تھا راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے جو کہ ہم سب کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا تھا لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی حاکم نے اس بات کی مزید تصدیق کرائی تو ہر کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے یہ سن کر حاکم اور اس کے دوست حیرت میں ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے حاکم اب آپ کی کرامت دیکھ کر با خوبی جان چکا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو اللہ کے حکم سے واپس کر دیتے ہیں حضرت مخدوم شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر ولیوں میں بعض سفیت کے نام سے مشہور تھے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ساتھویں صدی حجری کے مجدد دین میں شامل کیا جاتے ہیں آپ زہری اور باطنی علوم میں یقتائی روزگار تھے اسلام کے عظیم مبلغ تھے روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت ملتان کے قریب ایک علاوہ کے کوٹ کروڑ زلہ لئیہ میں ستائیس رمضان المبارک شب جمعہ کو ہوئی آپ کی والدہ نے رمضان کے دنوں میں آپ کو ہر چند دودھ پلانا چاہا مگر آپ نے دودھ نوش نہ فرمایا جو کہ آپ کی یہ بھی کرامت تھی والدِ درامی کے انتقال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے محض حصول علم اور فن کے لئے زیادہ تر خراسان کا سفر کیا اس کے بعد بخارہ بغداد اور مدینہ منورہ کے شہرِ افاق مدارس میں رہ کر بھی سندِ فصیلت حاصل کر کے پانچ سال تک مدینہ منورہ میں رہے جہاں حدیث بھی پڑھی اور پڑھائی بھی غرض پندرہ سال اسلام کے مشہور مدارس اور جامعات میں رہ کر معقولات اور منقولات کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت کمال الدین محمد امنی محدثی رحمت اللہ علیہ سے احادیث کی تحصیل کرتے رہے جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ مکہ موظمہ میں حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات کی زیارت کی یہ سب نہیں نہ صرف یہ کہ آپ علوم زہر کی تکمیل میں وسروف رہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین رومی باطنی کی صبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے بڑے بڑے مشایق سے بھی ملے فیوز باطنی حاصل کیا اور پاک بازیانہ متقیانہ زندگی بسر کرتے رہے جس وقت آپ بغداد میں وارد ہوئے تو ایک جید عالم تھے خانقائے شیخ الشیوخ اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی روحانی انورسٹی تھی جس میں ہر وقت اور ہمیشہ درویشوں اور طریقت ولیوں کا حجوم رہتا تھا اس وقت اور بھی بہت سے بزرگ ان کی خدمت میں موجود تھے جو مدت سے خرقہ خلافت کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے جو دیکھا کہ مقدوم بہاودین رحمت اللہ علیہ کو آتے ہی خلافت مل گئی اور ہم تو برسو سے خدمت کر رہے ہیں اور اب تک یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا اور یہ نوجوان چند ہی دنوں میں کمال کو پہنچ گیا تو حضرت شیخ شہاب الدین صغر وردی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ نور باطل سے معلوم کر کے فرمایا کہ تم بہاودین رحمت اللہ علیہ کی حالت پر کیوں رشت کرتے ہو وہ تو چوبے خوشک تھا جسے فوراں آگ لگ گئی اور بھڑک اٹھی تم چوبے ترک اماند ہو جو سلک سلک کر جل رہے ہو اور جلتے جلتے آگ لگے گی پھر تمام لوگ سمجھ گئے کہ یہ تمام امور فضل الہی پر منصر ہیں ستروی شہاب کو مقدوم صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا آراستہ مکان ہے جو انوار تجلیات سے جگمگا رہا ہے دونوں جانب سے شیخ الشیوخ دست بستہ عدب کے ساتھ کھڑے ہیں اور قریب ہی چاند خر کے آویزہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدوم صاحب کو سامنے بلایا اور ہاتھ پکڑ کر اسے حضرت شیخ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اسے تمہاری سپورٹ کرتا ہوں اور ان خرکے میں سے ایک خرکہ بہوت دین کو پہنا دو چنانچہ انہوں نے تکمیل حکم کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کو خرکہ پہنا دیا صبح ہوتے ہی حضرت شیخ الشیوخ نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ رات کو جو خرکہ عطا ہوا ہے وہ تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے آپ کو وہ خرکہ پہنایا اور حکم دیا کہ آپ ملتان پہنچ کر ہدایت خلق میں مصروف ہو جائیں یہ تو حضرت مخدوم صاحب کا رتبہ تھا کہ سترہیں روز خلافت ملی حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی سب کچھ دکھا کر ملی گویا آپ کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتان میں پنجاب سندھ اور سرد میں روشنی پھیلانے کے لئے متعین فرمایا تھا شیخ کے حکم پر آپ ہندوستان کے علاقے ملتان میں تبلیغ دین میں مصروف ہوئے آپ کے ذریعے ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے جبکہ لاکھوں مسلمان راہیاب اور کامیاب ہوئے آپ کی ملفوزات اور مکتوبات تباہ ہو چکے ہیں جن میں سے ایک جملہ مکمل اسلامی زندگی کا احاطہ کرتا ہے ملتان دارالاسلام تھا اتنے عرصے میں فضاء بدل چکی تھی حالانکہ آپ یہی کے رہنے والے تھے مگر پھر بھی چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت اور با اقدار اور با کمال ہو کر آ رہے تھے اس لئے مشاہ خین ملتان کو آپ کا ملتان آنا ناگوار گزرا انہوں نے دودھ کا پیالہ آپ کے پاس بھیجا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کا میدان پہلے ہی سر سبز ہے اور ملتان میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں آپ نے اشارہ سمجھ کر دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال کر بھیج دیا جس سے یہ ظہر کرنا مقصود تھا کہ گویا یہ پیالہ لبا لب ہے یہاں جگہ نہیں مگر مثل اس پھول کے یہاں رہوں گا اور میرے یہاں رہنے سے نہ کسی کی جگہ پر اثر پڑے گا اور نہ کسی پر بھار رہوں گا چنانچہ آپ چھ سو چودہ ہجری میں جب ملتان پہنچے اس وقت آپ کی عمر چھتیس یا سنتیس برس تھی آپ نے ملتان شریف پہنچ کر ملتان شریف کا نقشہ ہی بدل دیا اس کی شہرت کو ہما ہم دوسرا بنا دیا آپ نے عظیم الشان مدرسہ اور خوبصورت آلی شان سرائیں اور مسجد تعمیر کرائیں اسی وقت ملتان کا مدرسہ ہندوستان کی مرکزی اسلامی انیورسٹی کی حیثت رکھتا تھا جس میں جملہ علوم منقول کی تعلیم ہوتی تھی بڑے بڑے لائق اور وحید الاسر مولم پروفیسر اس میں فتقہ و حدیث تفسیر القرآن عدب الفلسفہ منطق ریاضی وحیت کی تعلیم دیتے تھے نہ صرف ہندوستان بلکہ بلاد اجم ایشیا ایراک شام تک کے طلبہ اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے طلبہ کی ایسی کسرت تھی کہ ہندوستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی لنگر خانے میں دونوں وقت کھانا ملتا ان کے قیام سے سینکڑو حجرے بنے اس جامعہ اسلامیہ نے ایشیا کے بڑے بڑے نامور علماء اور فضلاء پیدا کیے بارہ سو چھتالی میں منگولوں کے حملوں سے ملتان کو محفوظ رکھنے میں مؤثر کردار ادا کیا آپ بابا گن چکر کے خالہ ذات بھائی تھے اور مشہور شہر اراکی آپ کا دامات تھا مولوی سندھ اور ملتان ناصر الدین کے بادشاہ کو آپ سے بہت عقیدت تھی آپ رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے سے ہی کسرت و ذکر اذکار میں رہتے تھے اور مجہدات میں مصروف رہتے تھے معمولی سی سہری اور افطاری کے ساتھ مسلسل بیچ برس تک آپ رحمت اللہ علیہ نے روزے رکھے یوں بیعت سے قبل ایک طرف حافظ، القاری، المفسر، محدث، مدرس کے صفحات سے خود آراستہ کر چکے تھے تو دوسری طرف عبادات و مجہدات کے ذریعے باطن بھی اجالہ ہو چکا تھا دوسرا مکمل طور پر تیار ہو چکے تھے جسے مرشد نے روشن کر دیا تھا شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے مردین کو ایک ایک کبوتر دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کسی ایسی جگہ زبا کر کے لائیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو کچھ دیر بعد سب کبوتر کو زبا کر کے لے آئے جبکہ دوسری طرف شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی زندہ کبوتر لے کر واپس آ رہے تھے مرشد نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو اس کے بعد ان کے اطراز کرنے والوں نے شرم سے گردن چھکا لی مرشد نے خلافت سے نوازنے کے بعد ابائی علاقے یعنی ملتان جانے کی ہدایت فرمائی اس پر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے میں تھے کہ ملتان کے حکمران ناصر الدین کباچہ اور خیموں کے درمیان لڑائی کے سبب راستے میں غیر محفوظ ہونے کی اطلاع ملی جس پر دیرہ اسمیل خان کے قریب ایک گاؤں میں ٹھہر گئے کچھ دنوں بعد حالات بہتر ہوئے تو ملتان تشریف لے آئے چھے سو پندرہ ہجری کا واقعہ ہے کہ ابتدا میں کچھ دن گوشہ نشین رہ کر عبادت میں مصروف رہے مجلس و واز کا آغاز کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے امام میں مقبول ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتے اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے لوٹتے آپ نے ملتان میں ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی جسے خطے کا قدیم ترین مدرسہ کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے کے استاد بھی تھے یہ ایک احکاماتی ادارہ تھا یعنی وہاں پر طلبہ کا بقیدہ رہیش کی سہولیت بھی تھی اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ہوتا تھا اس مدرسے نے ایسی شورت پائی کہ عراق شام اور حجاز تک کے طلبہ آنے لگے جن میں ماہر استازہ کرام کا انتخاب کیا گیا جن کی مناسب تنخواہ خوراک اور رہیش کی سہولت دی گئی ان استازہ کرام میں حضرت عثمان مروندی یعنی حضرت لال شہباز کلندر بھی تھے جن کے عربی گرامت میں لکھی ہوئی کتاب مدرسے کے نساب کا حصہ تھی اسی مدرسے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں طلبہ کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر عالوم قانون بھی سکھائے جاتے تاکہ ایک کار آمد شہری بن کر معاشرے میں کردار ادا کر سکیں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کا ملتان آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کی اشعاط اور عوام کے باطن کی صفائی تھا لہذا روز اول سے اس مقصد کے حصول کے لئے سرگرم رہے ایک طرف واز کا سلسلہ شروع کیا اور دوسری طرف میاری مدرسے کی بنیاد ڈالی اسلام کے مبلغین تیار کر کے پھر مدرسے کے فاضلین کے ذریعے تبلیغ اسلام کا ایک انقلابی اور منظم نظام واضح کیا یہ مبلغین دینی علوم کے ماہر ہوتے انہیں جہاں بھیجا جاتا وہاں پہلے وہاں کی زبانیں سکھائی جاتی یعنی وہاں کی تہذیب و ثقافت پر بریف کیا جاتا ضروری فوجی تربیت دی جاتی تاکہ وقت ضرورت اپنا دفاع کر سکیں اور تجارت کے گر سکھانے کے بعد پھر مال تجارت دے کر روانہ کیا جاتا اس مال کا بندوبست حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ خود کرتے تاکہ مبلغین تیہ کردہ مقامات پر دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق منافع بھی کما لیتے کسی سے دھوکہ نہ کرتے اور کسی شہ کو زیادہ رقم میں نہ بیچتے دیانتداری اور خوش اخلاقی سے کام لیتے جب عوام کا اعتماد حاصل کر لیتے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے چونکہ لوگ ان کا عملی اخلاق اور کردار دیکھ کر چونک اٹھتے اس لیے وہ اسلام قبول کر لیتے ایک بار مبلغین اسلامی ملتان میں جمع ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی کارگزاری سے اہگاہ کرتے سندھ بلوچستان پجاب کشمیر افغانستان بنگال سے لے کر چین انڈونیشیا ملیشیا لاکھوں افراد آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے جبکہ جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے ہیں آج بھی سن کے لاکھوں ہندو خود کو آپ کا مرید قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور جو کوئی محمود غزنوی اور پھر شہاب الدین غوری نے سیاسی طور پر ملتان سے کرامتوں کا تقریباً صفایہ کر دیا تھا تاہم ان کے پیروکار علاقے میں خفیاں سرگرمیاں کسی نہ کسی طور پر جاری رکھے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے اس خطے میں سلسلہ سہروردیہ کو فروغ حاصل ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بجاہ طور پر اسی سلسلے کا بانی کہا جا سکتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ محس سوفی یا دینی مبلغ نہیں تھے بلکہ عوام کی فلاہ و ببود پر بھی آپ بہت توجہ دیتے تھے عوام کی معاشی حالت میں بہتری کے لیے زراعت اور تجارت کی ترقی کے لیے اسی مقصد کے لیے مختلف علاقوں میں نہریں خدوائیں اور کوئیں بنوائے بڑے پیمانے پر درخت لگوائے بلکہ عام و خاص طور پر اپنے متعلقین کو کسی پر بھی بوجھ بننے کی بجائے تجارت کی طرف میل کیا اور صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ انہیں اپری طرف سے بنیادی سرمایہ اور مال تجارت فرام کر کے شراکتداری کی بنیاد پر کاروبار کا آغاز بھی کروایا حضور کے صوفیاء کے مزاج کے برعکس آپ رحمت اللہ علیہ السیاسی اور حکومتی معاملات بھی خاصی دلچسپی لیتے تھے سلطان التمش سے اچھے تعلقات تھے اور ان کی درخواست پر شیخ الاسلام کا منصب قبول کیا جو کہ حکومتی سطح پر سب سے بڑا محضبی عہدہ تصور کیا جاتا تھا جب حاکم ملتان ناصر الدین کے بادشاہ نے سلطان التمش کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا تو ملتان کے قاضی مولانا اشرف الدین اسفہانی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ خطوط کے ذریعے سلطان کو اس سے آگاہ کیا مگر دونوں خطوط منزل پر پہنچنے سے قبل ہی پکڑے گئے جس پر قاضی صاحب اور آپ رحمت اللہ علیہ کو کباجہ کے دربار میں طلب کیا گیا کباجہ نے قاضی صاحب کے سامنے خط رکھا تو وہ خاموش رہے اور اس پر اس کی گردن اڑا دی گئی تام آپ رحمت اللہ علیہ کسی خوف کے بغیر خط کو تسلیم کیا اور کباجہ خواہش کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی سفارتی کامیابی یہ بھی تھی کہ جب منگول ملتان پر حملہ آور ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے شہر سے باہر جا کر ان سے ملقات کی اور حملہ نہ کرنے پر انہیں ایک لاکھ درہم کی پیش کچ کی جو انہوں نے قبول کر لی کہا جاتا ہے کہ یہ رقم آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ادا کر کے شہریوں کے قتل و عام کو روکا آپ رحمت اللہ علیہ نے حکمرانوں سے تعلقات کو ذاتی فوائد سمیٹنے کی بجائے خلق خدا کی خدمت کے لئے استعمال کیا جب دلی کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ اپنے مسائل سے متعلق درخواست دیتے جاتے جس دن تھیلے بھر جاتے آپ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس جا کر ان درخواستوں کے معاملات حل کرواتے آپ کو وراست میں بہت دولت حاصل ہوئی تھی اور آپ نے پھر اس مال کو تجارت میں لگایا تو آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا آپ بادشاہوں جیسے زندگی گزاتے تھے رہیش کے لئے محل و مکان تھا جس میں قیمتی کالینے وغیرہ عرائش کی گئی تھی آپ رحمت اللہ علیہ بہترین لباس پہنتے آپ رحمت اللہ علیہ کی سخاوت کا اندازہ اس واقعے سے لگائے جا سکتا ہے کہ جب ایک بار حکومت قہد سالی میں پڑی تو بڑے پیمانے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے حکومت کو گندم فرام کی اور گندم کی بوریوں میں سونے کے سکے بھی ڈال دئیے تاہم یہ سب کچھ آپ کے باوجود مزاج میں بھی بہت توازے اور انکساری تھی مدرسے کے سہگڑ طلبہ اور اسازہ کے تمام اخراجات خود برداشت کرتے تھے خنکہ میں مرید دین اور عام افراد کا بھی حجوم رہتا جن کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے دسترخان بچھائے جاتے جو کہ بہترین کھانوں سے آراستہ ہوتے نوے برس سے زائد عمر ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر آپ رحمت اللہ علیہ باجماز نماز ادا کرتے رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر فجر تک عبادت میں مشروع رہتے نماز کے بعد کافی دیر تک تلاوت کرتے بعد اعزان تجارت زرات اور لنگر وغیرہ کا حساب کتاب دیکھنے کے بعد ذمہ داران کو ضروری ہدایات دیتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے کھانا تناول کر کے کچھ دیر آرام کرتے اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے زوہر کی اعزان پر مسجد آ جاتے نماز کے بعد حجرے میں کافی دیر تک وظائف میں مشغور رہتے پھر مجلس عام منقد ہوتی مریدین کی روحانی رہنمائی کرتے عام افراد کے مسائل سنتے تبلیغی وفود اور اپنی کاردگدگی سے اہگاہ کرتے اثر کی اعزان پر مجلس اختتام کو پہنچ دی اور آپ حجرے سے مسجد تشریف لاتے نماز کے بعد ممبر پر بیٹھ کر واض فرماتے جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے چہل قدمی کے لئے قریبی جنگل کی طرف چلے جاتے مغرب سے عشاء تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے نماز عشاء کے بعد کافی دیر تک عبادت میں مشغور رہتے پھر گھر تشریف لاتے آپ رحمت اللہ علیہ نے بے حد نرم طبیعت پائی تھی لوگوں سے خوش مزاجی اور تعظیم سے پیش آتے تھے پوری توجہ سے ان کی بات سنتے تھے عام لوگوں میں بیٹھتے شریعت پر سختی سے عمل کرتے اور متعلقین سے عمل کرواتے سماہ کی مجلس سے گریز کرتے شہر و شہری سے بھی آپ کو رغبت تھی کام لیکن اچھا کھانے کی ترغیب دیتے اور خود بھی ایسا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی ترک گناہ میں ہے اور دین کی سلامتی دروش شریف پڑھنے میں ہے اپنا مال دینی کاموں میں ضرورت مندوں اور عوامی فلاہ کے کاموں میں اپنا مال دینی کاموں میں ضرورت مندوں اور عوامی فلاہ کے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے شیخ الاسلام حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی برسغیر پاک الہند کی ایک عظیم مبلغ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ تبلیغی صلاحیت و سر فراز فرمایا تھا آپ علم و عرفان اور تقویٰ و اخلاق کا عالی نمونہ تھے آپ نے کفر و شرک میں مقتلع انسانیوں کو توحید کا درس دیا غافل مسلمانوں کو یاد الہی کا سبق پڑھایا اور محبت سے محروم دلوں کو اللہ اور ان کے رسول اور ان کے رسول کی آل کی محبت میں مامور کر دیا آپ نے ایک منفرد تبلیغی نظام قیم کر کے اشاعت اسلام کے لئے جو خدمت سر انجام دی وہ تاریخ کے عراق میں سنہری حاروف میں رکم کی گئی ہیں آپ کی قیم کردہ درسگاہ نے علماء اور مبلغین تیار کیے آپ نے اپنے ذاتی دولت خانے کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے وقف کر دیا آپ کے خلفاء اور اولاد میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلے اور فریضہ دبلیغ و دین بد طریقے احسن طریقے سے ادا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم زہری کے ساتھ ساتھ علمی روحانیت اور فیوز باطنیہ میں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا آپ نے ہزاروں لوگوں کو دولت اسلام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاقی تعلیم و تربیت بھی فرمائی آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں لوگوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت بھی فرمائی اور بلوموم سلسلہ سور وردیہ کی بلخصوص بنیاد رکھی آپ کی خدمات کے بعض پہلو ایسے ہیں جو آپ کو دوسرے صوفیاء کرام سے ممتاز کرتے ہیں اور جن پر اثر حاضر میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کی ولادت با سعادت کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے صفت اولیاء اور آئینہ اکبری میں ولادت کا سال پانچ سو پینسٹھ ہجری تحریر ہے اور اخبار وردیہ روایت فضیلت الصفیاء اور تاریخ فرشتہ میں پانچ سو اٹھتر ہجری میں بامقام کوٹ کروڑ زلہ مزفرگر لکھا ہے حسب و نصب کے لحاظ سے حضرت شیخ مکہ موظمہ کے قریشی الاسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت کے جدد امجد حضرت شیخ کمال الدین علی شاہ نے مکہ موظمہ سے نکل کر خوارزم سے سکونت اختیار کی ملتان کو اپنا وطن بنایا یہیں حضرت کمال الدین علی شاہ کے سیبزادے حضرت مولانا وجیع الدین محمد کی شادی حضرت مولانا حسام الدین ترمزی کی دختر نیک سیرت فاطمہ بی بی سے ہوئی آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے اور ان کا علوم دانش اپنے ہم اثروں میں نمائیا تھا موصوف تاتاریوں کے خروج کے باعث جلاد وطن ہو کر سلطان محمود غزنوی کے مفتوح علاقے ملتان میں آبسے اور بی بی فاطمہ کے بطن مبارک سے حضرت شیخ کی پیداش ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بھی کامل ولی تھے اور اکثر سیر و سیاد کرتے رہتے تھے جب آپ شہر حامہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے شیخ حضرت عیسیٰ نے جو سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اپنی دختر نیک سیرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا کچھ عرصہ وہاں رہ کر کوٹ کروڑ میں تشریف لائے اور یہاں شیخ الاسلام حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بلادت با سعادت ہوئی آپ جب مکتب میں پڑھتے تھے تو آپ نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جب فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اس وقت سے اب تک کے واقعات مجھ پر اسی طرح معلوم ہیں جیسے میری آنکھوں کے سامنے واقع ہوئے ہوں آپ کے اوصاف دل کو مول لینے والے اور آتے لوگوں کو گرویدہ کر لینے والی تھی جس کی وجہ سے اہل بخارہ آپ کو بہاودین فرشتہ کہتے تھے اور جلد ہی آپ کی شورت خورسان اور بخارہ کے گرد و نوا میں ہو گئی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں کسی قسم کا کوئی حرس اور لالچ نہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ مخلوق خدا پر بے تہاشا خرش کرتے تھے اور کبھی اس بات کا حساب نہ رکھتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک آلی شان حویلی تعمیر کرائی جس میں درویشوں اور فقیروں کے رہنے کا انتظام کیا اور خود بھی اپنے اہل خانہ کے حمرہ ایک حجرے میں رہیش اختیار کی اسی زمانے میں حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کا دستر خان بے حد وسیع ہوتا تھا اس پر نہایت پرتکلق خانوں کا بندباس ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے دستر خان پر جتنے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اتنے بھی زیادہ مسرور ہوتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کھانے کے دوران ایک درویش کو دیکھا جو کہ روٹی کو شربے میں اچھی طرح تر کر کے کھا رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک یہی شخص بہترین کھانا کھا رہا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ آپ سفر فرما رہے تھے شام کے وقت ان دونوں بزرگوں کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو لٹیروں اور ڈاکوں کا مسکن تھا دریاہ کی دوسری جانب کچھ آبادی موجود تھی لیکن اسی طرح کوئی کشتی موجود نہ تھی جس سے دریاہ کو پار کیا جائے حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا نام لیا اور دریاہ پر قدم رکھ دیا اس پر آپ رحمت اللہ علیہ چلنے لگے حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح دریاہ پار کرنے میں تعمل ہوا تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیزم یہ مقام خطرناک ہے یہاں لٹیروں کا ٹھکانہ ہے اس لئے کرامت کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں لہذا آپ رحمت اللہ علیہ بھی بلا خوف و خطر پانی پر چلنا شروع ہو گئے اور یوں دونوں حضرات نے دریاہ پار کیا محبوبِ الٰہی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی نے درویشی کے ستر ہزار علوم تیہ کیے اور تمام میں آپ رحمت اللہ علیہ کو کمال حاصل تھا ناظرینِ گرامی یہاں پر آپ کو حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے عجیب و غریب کرامات کا بھی ذکر کرتے چلیں حضرت بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کا ایک حصہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر جہاں خلقت نیند کی وادیوں میں گم تھی تاروں کی ٹمٹے ماہٹ اور چاند کی چاندنی زمین پر خداوند کے انوار کی صورت میں برس رہی تھی انہی لطیف اور مدہم روشنوں میں ایک مشاک چور گہری نظر سے مختلف گھروں کا جیدہ لے رہا تھا اور آخر اس نے ایک گھر کا انتخاب کیا گھر میں داخل ہونے سے اسے کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا وہ بہت دبے پاؤں آگے بڑھا اور قیمتی اشیاء تلاش کرنے لگا ایک کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خاتون اس کے قدموں کی آہٹ سے بے خبر اپنے دھیان میں مستگرک مسلے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے قریب ہی چار بچے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے پورے گھر میں یہی پانچ بکین نظر آئے وہ چور بہت خوش ہوا کہ قیمتی سامان لے جانے میں پریشانی نہیں ہوگی کمرے سے نکل کر وہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کے بارے میں سوچنے لگا اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا اس کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ اندھا ہو گیا اس کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور در لرز اٹھا وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوف کے مارے وہیں بیٹھ گیا اس کو یقین ہو گیا کہ وہ خاتون کوئی بزرگ ہستی ہیں خوف اور ڈر اور شرمندگی کے احساسات کے ساتھ ساتھ وہ لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر رونے لگا اور التجاہ کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں وہ خاتون اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھی انہوں نے آواز سن کر آنکھیں کھول دیں اور پوچھنے لگی کہ کون ہو سو روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں چوری کی نیاز سے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں سمانوں اسباب چورا کر فرار ہوتا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو مجھے معاف کر دے تو میری بینائی واپس آ سکتی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایندہ چوری نہیں کروں گا خاتون نے کہا کہ اے شخص تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے معافی ان لوگوں سے مانگ جن کا تو نے حقوق غزب کیے ہیں اور ان کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ ساتھ عقل دی ہے پھر خاتون نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے اے رب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں تو نے جس کی بینائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے یہ تیرا ہی بندہ ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا اگر تو نے اس کی دستگیری نہ کی تو یہ کہاں جائے گا اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما اور اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی دل کی سیاہی کو دور فرما یکہ یک اس چور کو محسوس ہوا کہ بجلی کوندی اور ایک روشنی سی آئی جس کے بعد اس کی بینائی واپس آ چکی تھی وہ شرمندگی اور تشکر کے احساسات سے کام پرہا تھا اور چپ چاہ وہاں سے واپس پلٹ گیا دوسرے دن وہ چور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس خاتون کے گھر روانہ ہوا دروازے پر دستگ دی اس خاتون نے دروازہ کھولا چور نے کہا کہ میں وہی انسان ہوں جو چوری کی نیاز سے کل آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا خاتون نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو چور کہنے لگا کہ میرا گھرانہ بت پرست ہے مجھے مسلمان کر کے مجھے خالق کی حقیقی سے ملا دیجئے جو پوری کائنات کے رب ہے خاتون نے انہیں مسلمان کر لیا مسلمان ہونے کے بعد اس چور نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور معرفت کی رہوں میں قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا کہ لوگ اسے شیخ عبداللہ کے نام سے جاننے لگے ناظرین گرامی اس خاتون کا نام بی بی کرسم خاتون تھا آپ سلسلہ چستیا کی مشہور صوفی بذرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی بی بی کرسم خاتون بشہور بذرگ حضرت جمال الدین سلمان کی زوجہ تھی ان کے تین بیٹے فرید الدین مسعود عزیز الدین مسعود اور نجیب الدین متوقل تھے اور ایک بیٹی حاجرہ تھی بچے ابھی کم سنی میں تھے آپ کے شوہر کی وفات ہو گئی ان کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کے ذمہ آ پڑی آپ خود اپنے بچوں کی تربیت شروع کرنی شروع کر دی ایک بار آپ اپنے چھوٹے بیٹے مسعود جو اس وقت کم سن تھے انہیں نماز کے بارے میں تلقین فرما رہی تھی کہ جو بچے نماز قیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور انہیں انعامات دیتا ہے مسعود نے ماں سے پوچھا جو بچے نماز قیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دیتا ہے بی بی کرسم خاتون نے انہیں گود میں اٹھایا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا کہ نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں بہت سے انعامات اور بھی دیتا ہے تاہم مسعود متمین ہو گئے اور نماز قیم کرنے لگے بی بی کرسم خاتون مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی اور مسعود نماز ادا کرنے کے بعد نماز کا انعام سمجھتے ہوئے خوشی خوشی کھا لیتے ایسا کرتے کرتے کئی ماں گزر چکے تھے ایک دفعہ بی بی کرسم خاتون کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور مسلح کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی اور جب واپس آئیں تو پوچھا بیٹا نماز ادا کر لی تو مسعود نے کہا کہ جی ہاں امی میں نے نماز بھی پڑھ لی اور مسلح کے نیچے سے شکر کو بھی مزے سے بھی کھا لیا اس وقت بی بی کرسم خاتون کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور روتے روتے خدا کا شکر ادا کرنے لگی اس کے بعد بیٹے کو گلے سے لگایا بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ والدہ کی تربیت کے زیر اثر کم سنی میں ہی نماز کے پابند ہو گئے تھے مسعود کو بچپن سے ہی قرآن پاک حفظ کرا دیا گیا تھا اور ابتدائی تعلیم کتوال کے ایک عالم فاضل استاد سید نظیر احمد رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی سات سال کی عمر میں ہی آپ نے والدہ بھائی بھین بھائی اور دوسرے سجداروں کے حمرہ حاج کی سعادت حاصل کی ناظرین جب آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی تو فرید الدین مسعود گنشکر ایک روز مسجد میں بیٹھے تھے متعلیہ فرما رہے تھے ایک تیز خوشبو اور ہوا کا جھونکہ آیا مسعود الدین رحمت اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ ایک روشن چہرہ بزرگ وضو خانے کی طرف سے اج آ رہے ہیں حضرت سلطان محمود الدین چستی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے اسی دوران فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ ان کی طرف دیکھتے رہے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر فرید الدین مسعود کے پاس سے گزرے تو وہ عدب کے لحاظ سے احتراماں کھڑے ہو گئے بیٹھے رہو فرزند حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے شفقہ سے فرمایا پھر پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ہنفی کی ایک مشہور کتاب نافع کے بارے میں بتایا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بے حد نفع دے گی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل نفع تو آپ کی نگاہ میں پوشیدہ ہے میں آپ سے واقف نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے کندے پر ہاتھ رکھا اور جاتے ہوئے فرمایا کہ میں شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں جب تمہیں فرصت ملے تو تم وہاں آ جانا خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں قدم بوسی کے لئے حاضر ہوئے خدام نے آپ کو ایک عام سا طالب علم سمجھ لیا اور اندر جالنے سے روک دیا لیکن آپ بازد رہے کہ ایک بار شیخ کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے جب خادم نے آپ کا پیغام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے جلدی سے بھیجو ہم اسی کے تو ہی منتظر تھے جب بابا فرید الدین گین شکر رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت بھاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ یہ فرید ہے میرا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آٹھ دن تک ملتان میں مقیم رہے اسی دوران حضرت فرید الدین بھی آپ کی خدمت میں مشروف رہے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رخصت ہو کر دلی جانے لگے تو فرید الدین مسعود گین شکر رحمت اللہ علیہ نے مستقل طور پر آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جانے کا اظہار کیا تب حضرت خاجہ بختیار کاکی نے فرمایا کہ فرید ابھی تم تعلیم حاصل کرو اور سیحت کرو اللہ کے بندوں سے ملو دیکھو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے اور دنیا کا نظام کس طرح چال رہا ہے پھر دلی آ جانا تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے یہ بات سن کر بابا فرید الدین گین شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے انہیں اپنے مرشد کا فراق گوارا نہ تھا حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بہت محبت سے سمجھایا جو اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے اسے تسلیم و رضا کے اصول پر چلنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے بابا فرید مسعود گین شکر رحمت اللہ علیہ کا فراد دیکھ کر غمناک آنکھوں سے واپس پلٹ گئے اور ملتان سے کتوال اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں ساری بات سنائی تو آپ کی والدہ کرسم خاتون نے اپنے بیٹے کو خوش بختی پر مسرور ہوتے ہوئے فرمایا کہ حضور مجھے اسی دن کا انتظار تھا اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مرشد کی ہدایت پر خوش دلی سے عمل کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے اس کے بعد ماں نے بابا فرید مسعود گین شکر رحمت اللہ علیہ کو اپنی دعاوں کے ساتھ رخصت کیا بابا فرید نگر نگر بستی بستی شہر شہر گھومتے گھومتے قدرت کا نظارہ کرتے کرتے صوفیوں بزرگوں دانشوروں اور علماؤں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد دنیا کے مختلف طرز معاشرت کا مشاہدہ کیا اسی دوران بہت سے اجائب واقعات بھی پیش آئے بخارہ میں حضرت عجل شہرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض پایا بغداد شریف پہنچ کر حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی کی صوبت میں رہے اور پھر یہاں سے سہستان تشریف لے گئے یہاں پر حضرت روح الدین کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوئے سہستان کی ایک خانقہ میں قیام کے دوران ایک دن بابا فرید اور دوسری حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کرامات کا تذکرہ چل پڑا جس کے بعد خانقہ کے صحب ہنر اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے بابا فرید دلچسپی سے ان ماہر الکول کمالات کو دیکھنے لگے خانقہ کے ایک بزرگ بابا فرید سے مخاطب ہو کر کہنے لگے فرید تم نے بہت سیاحت کی ہے بہت سے بزرگوں سے بھی ملے ہو تم بھی کوئی کمال دکھاؤ بابا فرید یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے سب کی نظریں بابا فرید پر ٹھہر گئی تھی بابا فرید آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے یا اللہ تو اپنے بندوں کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے یہ سب اہل علم اور اہل کمال ہیں بہت سے روحانی کمالات رکھتے ہیں تو اس مشکل گھڑی میں میری مدد فرما ابھی بابا فرید آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہے تھے کہ تصور میں مرشد حضرت شیخ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ روشن ہو گیا آپ نے فرمایا کہ فرید غم زدہ کیوں ہوتے ہو وہ اللہ جو تمہیں سلطان الحند کے آستانک تک لے آیا ہے وہی تمہاری مشکل کو شائع کرے گا ان بزرگوں سے کہو کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو بابا فرید نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تو خان کا کے بزرگوں نے کہا کہ کیا ہوا فرید ابھی تم اس منزل تک نہیں پہنچے ہو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت منزل تو میری بہت دور تک ہے فی الحال آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا زہر کرتا ہے ان حضرات نے جب اپنی آنکھیں بند کر دی تو انہوں نے خود کو بابا فرید کے ساتھ بیت اللہ شریف میں دیکھا کچھ دیر کے بعد ان بزرگوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو وہ حیرانی کے عالم میں تھے پھر خان کا کے ایک بزرگ نے مسرور لہجے میں فرمایا کہ فرید اس نو عمری میں تمہیں یہ عالی مقام مبارک ہو فرید الدین نے آج جی سے سر جھکا لیا انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہے آپ نے تقریبا پانچ سال تک کندہار بغداد غزنی سیجستان جروشلم وغیرہ اور نشاپور میں ناموار بزرگ حضرت شیخ فرید الدین اتار سے ملاقات کی واپسی پر بخارہ میں چند روز حضرت شاہ سیف الدین فردوسیہ کی خانکاہ میں گزارے سیاحت کے مراحل تیہ کر کے آپ وطن واپسی آئے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ دن بعد بابا فرید اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے مرشد حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے دلی روانہ ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ دلی آ کر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ کا پتہ معلوم کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں خانکاہ واقع تھی جب خانکاہ پر نظر پڑی تو ہوش و ہواس جاتے رہے اور بے خوبی میں خانکاہ کے دروازے کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے بزرگان دین حاضر خدمت تھے حضرت قاضی حمید الدین ناغوری حضرت شمیم الدین ترک نظام الدین زیاء الدین اولیاء بدر الدین غزنوی اور حضرت برہان الدین بلخی حضرت خاجہ محمود علاؤ الدین کرمانی اور دوسرے اہل تسوق موجود تھے بابا فرید الدین وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت کتب الدین بختیار کاکی کو وارفتگی سے دیکھنے لگے حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر بابا فرید کو دیکھا اور دوبارہ درس میں مشغول ہو گئے بابا فرید کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید شیخ نے آپ کو پہچانا نہیں بابا فرید الدین اسی ذہنی کشم کشمے تھے کہ حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین کو دوبارہ دیکھتے ہوئے فرمایا کہ فرید اپنی تعلیم مکمل کر آئے ہو بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہ سن کر آگے بڑے اور شیخ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ شکر ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں اگر آپ مجھے نہ پہچانتے تو میں کہاں جاتا حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید کو دوبارہ بیعد فرمایا اور پھر دلی میں غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں آپ کو ٹھہرایا گیا کچھ عرصے بعد بابا فرید مرشد کامل کی اجازت سے ہانسی چلے گئے لیکن دلی آتے جاتے رہتے تھے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے لقب کی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ مرشد کے حکم پر آپ رحمت اللہ علیہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ جو غیب سے چیز آئے اس سے روزہ افتار کر لینا غیب سے رزق کے انتظار میں بابا فرید دین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی اس قدر کیفیت تھی کہ بے خودی میں کنکر کے ذرے اٹھا کر موں میں ڈال لیے لیکن وہ کنکر آپ کو شکر کی طرح محسوس ہونے لگے آپ نے گھبرا کر انہیں تھوک دیا پھر شیخ کا حکم آیا کہ غیب سے جو ملے اس سے روزہ افتار کرنا اب آپ نے اس کو غیبی رزق سمجھتے ہوئے افتار فرما لیا دوسرے دن اپنے شیخ حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا حضرت کتب الدین نے مسرور ہوتے ہوئے فرمایا کہ فرید وہ کنکر ہی تھے مگر تمہارے موں میں پہنچ کر وہ اپنی خاصیت تبدیل کر لیتے تھے خدا نے تمہیں گن شکر بنا دیا ہے اس کے بعد بابا فرید کی روحانی فیوز و برکات کی منتقلی کا دور شروع ہوا اور بابا فرید سلوک کے مدارس تیہ کرتے ہوئے کمال ولایت تک جا پہنچے